موسیقی 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 ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہی لاغ میرچ ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے چلیں جی اب آ جائے گی ہماری ٹینڈوں کے بارے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زبردست سے بنیں گے یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کا طریقہ اپتاتی ہوں ہم نے کٹ کس طریقے سے لگانا ہے یہ دیکھئے فل ہم کٹ نہیں لگائیں گے اتنا لگائے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک کٹ ادھر سے اور ایک کٹ ادھر سے اتنا ہی یہ دیکھئے چیک کروا دو تک ہم جب اس کی سٹفنگ کرنے لگیں تو اتنا سا ادھر سے کھلے اور تھوڑا سا ادھر سے کھلے ٹھیک ہو گیا سارے میں اسی طریقے سے کٹس لگائیں یہ دیکھئے جی سارے کٹس لگ چکے ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ایسے کھول لیں گے ہم اس کو ایسے اور اس طریقے سے ہم اس میں مسالہ ڈال دیں گے ادھر سے بھی ایسے کھولیں گے اور اس میں مسالہ ڈال دیں گے اسی طریقے سے سارے جو ہیں وہ میں بھر لوں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے سارے ٹینڈوں کی اسی طریقے سے سٹفنگ کر لیں گے ہمارے ٹینڈوں کی سٹفنگ ہو چکی ہے اب اس کو کر دیں گے ہم سائٹ پہ کڑائی میں میں نے لیا ہے جی ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل اس میں میں ڈال دوں گے جی پیاز اور اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے ہم ٹھیک ہے یہ اب ہم اس کی مسالہ اس کا ہم تیار کریں گے ٹھیک ہو گیا میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو تین سے چار بینٹ کے لیے لائٹ براؤن کریں گے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ٹماٹر ڈال دوں گی ساتھ ہی ہری مرچیں ڈال دوں گی اور لو فلیم پہ اس کو مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے دھر دوں گی تاکہ ٹماٹر بھی ہمارے مہرم ہو جائیں اور پیاز بھی مزید ہمارے ساپٹ ہو جائیں لو فلیم پہ دو سے تین منٹ یہ دیکھئے جی ٹماٹر اور پیاز مزید ساپٹ ہو چکے ہیں چمچ تھوڑا کا مکس کریں گے اور اب آجائے گی جی ہماری پاودر مسالوں کی باری ون ٹی سپون ہے جی میرے پاس کٹی لائل مرچ ٹیک ہے ون ٹی سپون ہی میرے پاس زیرا یہ ڈال دوں گی اور اس کو مکس کروں گی نمک میں اس میں ڈال چکی ہوں اس میں میں نہیں ڈالوں گی اگر آپ کو زیادہ یا کم پسند ہے تو آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ تیز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ون بے ون اس میں اس طریقے سے تینڈے رکھتیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے اس میں رکھ لیا ہے اور آہستہ آہستہ ون بے ون ہم اس کی سائٹس چینج کریں گے اور اس کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ بھونیں گے زیادہ چمچ نہیں علانا ہم نے ٹیک ہو گیا اس طریقے سے ان کی سائٹس چینج ہم کر لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل سوٹلی سوٹلی ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اس میں جو مسالہ لگا ہوا ہے وہ بھی ہمارے پیاز والے مسالے میں مکس ہو جائے ٹیک ہو گیا دو سے تین منٹ بار آپ کو میں دیکھیں جی اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور گھون لیا ہے کنٹینیسلی آپ نے اس میں چمچ نہیں بھولانا ٹیک ہے ورنہ یہ ٹوپ بھی سکتے ہیں اور اس میں سے سارا مسالہ بھی نکل سکتا ہے ٹیک ہو گیا اور اب لو فلیم پہ اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے میں ڈھٹ کے اس کو کو کھونے دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹفٹ تینڈے ہمارے بن کے تیار ہیں فلیم میں کر دوں گی جی اور اس کو میں اب نکال لوں گی دیش آؤٹ کروں گی پھر آپ کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سٹفٹ تینڈہ بن کے تیار ہیں بنائیے خائیے انجوائی کیجئے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے پہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دعاو میاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ